ڈلی دیش کی نئی ڈرگ کیپٹل ہے غرض یہ کہ بیتے کچھ سالوں میں جتنی ڈرگ ڈلی میں برامد ہوئی اتنی ملک کے کسی اور حصے میں نہیں ہوئی لیکن اس سے بھی زیادہ چونکانے والی بات یہ ہے کہ ڈلی میں ویدیش سے آنے والی جتنی کوکین کھپا دی جاتی ہے اس کا تقریباً پچاس فیصدی حصہ انسولورز کے پیٹ سے ہو کر ہی نشے بازوں تک پہنچتا ہے دیش کی رازدھانی میں ڈرگ کا کروبار حال کے چند سالوں میں جتنا بڑھا ہے یہاں خطرناک سالورز کی آمد رفت ہی اتنی ہی زیادہ ہو گئی ہے پچھلے چند سالوں کی ڈرگ ریکاوری خاص کر کوکین کی برامدگی کے آقنوں پر غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے پچھلے چار سالوں میں سب سے زیادہ ڈرگز آخر کے دو سالوں میں برامد ہوئے ہیں اور ان میں بھی سب سے زیادہ ماترہ میں کوکین دو ہزار بارہ اور تیرہ میں پکڑی گئے ڈلی پولیس نے دو ہزار دس میں جہاں فقط ایک سو آٹھ گرام کوکین پکڑی تھی وہیں دو ہزار گیارہ میں ساس سو اٹھائیس گرام جبکہ دو ہزار بارہ میں دو کیلو ساس سو تیرہ سی گرام اور پچھلے سال یعنی دو ہزار تیرہ میں دو کیلو چھے سو پائیس گرام کوکین زبط ہوئے اسے کے ساتھ پولیس نے سو کوکین کے کیپسیول بھی پکڑے ہیں ڈرگ کے معاملے میں یہ لوگ سویلو کر کے آ جاتے ہیں یا اور طریقوں سے بھی بوڈی کے اندر لے کے آتے ہیں کیابیٹیز میں اور اس کو پھر یہاں کے نکلواتے ہیں اور پھر آگے سپلائی کرتے ہیں پولیس سوٹروں کی مانے تو ان میں سے زیادہ در کوکین کی کیپ سالورز سے ہی برامت کی گئی تھی جو اس کوکین کو افریقی دیشوں سے ہندوستان لے کر پہنچے تھے جرم کی دنیا میں سالورنگ کو کبھی ایک آرٹ یعنی ہنر کے نظریے سے دیکھا جاتا تھا لیکن ان سالورز کی قسمت کبھی نہیں پلٹی انٹرنیشنل ڈرگ ڈیلرز اکثر موت کے سائے میں رہنے والے ان سالورز کو موٹی کمائی کا لالچ دے کر منمانہ کام کرواتے رہے لیکن ان کے ہاتھ لگتا صرف دھوکھا یہی وجہ ہے کہ حال کے دنوں میں پولیس نے کچھ ایسے سالورز کو گرفتار کیا ہے جو اب سالورنگ کے ساتھ ساتھ خود ہی ڈرگ ڈیلنگز کا کام بھی کرنے لگے تھے بہرحال اب سالورز کی پریشانی سے بچنے کے لیے کئی انٹرنیشنل ائرپورٹس پر بیگیج سکیننگ کے ساتھ ساتھ الگ سے باڈی سکیننگ کی مشین بھی لگائی جانے لگی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے دیش میں ایسے سکینرز نہیں کے برابر ہیں جہاں جسم کے اندر شفے نون میٹلک سبسٹینس یعنی ڈرگز جیسی چیزوں کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہوں پولیس کو چکمہ دینے کے لیے یہ تذکر ہر روز نئے نئے طریقے اپناتے رہتے ہیں کبھی یہ جوتے چپل کے اندر ڈرگز کو چھپا لیتے ہیں تو کبھی کوئی اور جگہ بنا لیتے ہیں جہاں پر جانچ ایجنسی اور پولیس کی نگاہ نہ پڑے لیکن سولورز کے سامنے آنے کے بعد پولیس کی مصیبتیں اور بڑھ گئی ہیں سپرتیم بینر جی اور کیمرامن ارون کے ساتھ ایمان شمیشرا ڈلی آج تک موسیقی 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 وہ تولیے کو سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے ٹاول پہلے سلیوشن بنا لیتے ہیں ماننے جیے ہیروین ہے کوکین ہے ڈرگ تو اس کو ایک سلیوشن میں مکس کر لیتے ہیں بعد میں ٹاول کو اس میں سوک کر دیتے ہیں تو ٹاول جو ہے وہ سوک لیتا ہے اس کو سلیوشن کو along with the ڈرگ تو وہ اس پہ امپریگنٹ ہو جاتی ہے بعد میں ٹاول کو ڈرائی کر لیتے ہیں اور پھر یہ ٹاول کو پارسل کے ذریعے یا لگیج میں اپنے لے جاتے ہیں تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے اس کے بعد اسی تولیے کو پارسل میں بھر کر ڈیلیوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کوکین میں سنے پچیس روپے کے اس تولیے کی قیمت اب ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہو چکی ہے لیکن آخرکار انٹیلیجنس یعنی خفیہ خبر کی بدولت ان سی بی کی دلی اکائی دھندے بازوں کے ہاتھ سے اس تولیے کو جھٹکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پولیس کے ساتھ شہ اور مات کا کھیل کھیلنے والے نشے کے ان سودادروں کے اس داؤں نے کچھ دیر کے لیے نارکوٹکس کے ماہیروں کو بھی اُلچھا دیا تھا دراصل یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے ایک پورا کپورا ٹاول کوکین میں ڈبو کر کانون کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے لیکن این موقع پر آئی ایک خوپیا خبر نہیں اس داؤں کی پول کھول دی ڈرگ ڈیلنگ کی کالی دنیا کے شاتر کھلاڑیوں نے پولیس کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لیے اب ایسے ہی طور طریقوں کا استعمال شروع کر دیا ہے لیکن یہ اکلوتا طریقہ نہیں ہے عام طور پر انسان جن چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ تسکر ان چیزوں میں بھی ڈرگ چھپا کر تسکری کرنے سے باز نہیں آتے اور انہی ڈرگز کی بدولت سستے جوتے اور کپڑے بھی کئی بار لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں سمگلروں کے کئی طور طریقے تو اتنے چونکانے والے ہیں کہ ان پر یقین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے مثلا ڈرگ کی کھیپ کیپ کیپسول کی شکل میں نگل لینا بارڈر پر لگے بجلی کے کٹیلے تاروں کے بیچ سے پلاسٹک کی پائپوں کے سہارے ڈرگز خسکا دینا باڈی سکینر سے بچنے کے لیے بالوں میں بھی ڈرگز گونتھ لینا شامل ہے ڈرگز سمگلروں کے طور طریقے نہ صرف حیران کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ ایسے ہوتے ہیں جس کی ہم اور آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے پھر وہ چاہے ڈرگز جوتے میں ہو بالوں میں ہو یا پھر جسم کے کسی اندرونی حصے یعنی پیٹ میں لیکن ڈرگز سمگلر جہاں ڈال ڈال چلتے ہیں تو وہیں پولیس بھی پات پات چلتے ہوئے کچھ ماملے تو سلجھا ہی لیتی ہے سپردین بینر جی اور کیمرامین نریش چند کے ساتھ مونیش دیوگن ڈلی آج تک